اسلام علیکم عویز بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی میرا سوال آگی اصل میں ویسے یہ بلی اس طرح کی بات عموماً میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اتنی نہ شیئر کی جائے لیکن وہ بات ہی ایسی پھر بتانے پڑتی ہے تو محمد قاسم سے تو میری ملاقات پہلے نہیں ہوئی یعنی کہ اب ہوئی ہے کب دو ہزار پچھلے سال ہی ہوئی ہے میری ملاقات اور اس سے پہلے نہیں نہیں پچھلے سال نہیں ہوئی ہاں ہاں میری ملاقات ہوئی ہے دو تین سال پہلے ہوئی ہے لیکن وہ جو میں ہوا اس طرح سے تھا کہ ان کی اسی طرح میں نے ویڈیوز بغیرہ دیکھی تھی یوٹیوب پہ تو یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں نے ہی سوچا تھا کہ شاید کوئی پرابلم ہے اس بندے کے سامن سچی بات میں آپ کو اگر بتاؤں جو ان کی اپنی وائس میں تھی نا ویڈیوز تو اس میں تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی جھوٹ بہو رہا ہے یا کوئی بہت چلاک یا شاتر بندہ کو فتنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ ضرور لگ رہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس اس طرح کا ہو رہا ہے لیکن میرا یہ تھا کہ شاید شیطان کی طرف سے ہوگا مطلب کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی بندے کو خواب میں اللہ کی آواز آئے لیکن وہ بندے کی علم کی کمی ہوتی ہے میں تو یہ کہوں گا مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا نہ کبھی مطلب سٹوڈنٹ لائف میں بچپن میں ٹھیک ہے ریلیجیس انوائرمنٹ تھا گھر کا دینی محول تھا اللہ کا شکر ہے لیکن اس طرح سے دین کو خود سٹیڈی نہیں کیا تھا کہ جس طرح کے کرنا چاہیے تھا تو اتنا پھر وہی سنے سنائی باتیں تھیں کوئی در سے سن لیا کوئی در سے سن لیا تو پھر جب میں نے ریسرچ کی تو پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ ریسرچ بھی اصل میں کی اس لیے تھی کہ ان کے جو چیزیں یوٹیوب بغیرہ میں نے دیکھی کہ اس کے بعد پھر مجھے وہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو پھر میں اپنے اس ڈریم کا مطلب ڈھونڈ رہا تھا دریم کے بارے میں تو بڑا شیئر کر دیں گے دریم اصل میں تھا کیا وہ سمبولک سا تھا مطلب مجھے بھی بڑا ٹائم لگا تھا اس کو سمجھنے میں یعنی کہ اس میں کچھ سمبولیزم تھا کہ مشرق کی طرف سے روشنی سے نکلتی ہے پھر ایک کی ہوتی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صندوق سا ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں پھر وہ کی سامنے رکھ دیتے ہیں کافی اس کے اندر سمبولز سے وہ مجھے بھی کافی ٹائم کے بعد سمجھ آئی تھی یعنی سچی بات یہ بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعائی کی تھی کہ اللہ تو مجھے اس کا مطلب سمجھا تو پھر کافی میرا خیال ہے تین چار مہینے کے بعد پھر مجھے اللہ نے کیا ایک اور ڈریم آیا اور وہ اس ڈریم کا کیا مطلب سمجھ آنا تھا بس اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دل میں مطلب ڈال دیا بندے کو شرح ایسا درنی جیسے بندے کو ہو جاتا ہے ماملے کی بات سمجھ آگئی اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ امام المادی کے زور کا وقت ہے اور اس سے یہ بھی کلیر ہو گیا مجھے کہ یہ محمد قاسم جائنا یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے بلکل سچ بول رہے ہیں ان کے خواب وغیرہ سچے ہیں اور پھر جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ ماضی میں بھی امام ابو حنیفہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب نے ان سے کلام فرمایا ایسی طرح خلیفہ مستعصم باللہ تھا خلیفہ مامون رشید کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ تھا بغداد میں اس وقت میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے لیکن حکومت کا موقف تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو وہ پھر اختلاف تھا تو امام احمد بن حنبل کو کافی سزا مل رہی تھی تو اس وقت میں جو خلیفہ تھا مستعصم باللہ اس کو بقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کلام کیا تھا اور اس کو بتایا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے تو یعنی کہ ہسٹری میں یہ کافی ہوتا رہا ہے تو پھر مجھے یہ چیز کلیر ہوئی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ impossible ہے یہ possible ہے پھر مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیٹان میری صورت نہیں دیا سکتا اب آپ نے تھوڑے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا حلیہ وغیرہ کیسا تھا دیکھیں اصل میں جتنا بھی آپ کو انلائن کانٹنٹ مل رہا ہے نا خاص کر خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں وہ لوگ بس ادھر ادھر کی لگا رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلیہ بتائیں فلان کریں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں بکس اٹھا کے پڑھیں جن لوگوں کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے بڑے بڑے علماء صفیہ نیک لوگوں کو وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف حلیہ بتاتے ہیں کسی نے سفید داڑی بتائی ہے کسی نے کس طرح سے بتایا کسی نے کس طرح سے بتایا میں اس کی ریٹیل میں نہیں جائے سب مختلف بتاتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تھے انہوں نے وہ صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیذ دیکھا بغیر کسی پردے کے دیکھا لیکن میں اور آپ جتنے لوگ ہیں ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی پردوں کے پیچھے سے دکھائے جاتے ہیں وہ ایک سمبل ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایزا پرسن اپنی ایکچوال اس میں نہیں ہوتے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا لیکن یہ میرے اس پہ ہے میرے عمال پہ ہے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کے نیک ان کے رینکس آپ کی اس بات سے یہ سوال جین میں آتا ہے کہ اگر اپنی کسی امتی کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے ہیں تو وہ اس کو اپنا حلیہ ایزا سمبل کیوں دکھانا چاہیں گے اگر وہ تشریف لارے ہیں تو وہ بجاہر خود اپنا دیدار یہ سوال جین میں آتا ہے اگر آپ پی گھر جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے امی کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں رات کو خواب میں دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ امی کے خواب میں آئے تھے آپ کو تو نہیں پتا ہوگا خواب میں کوئی نہیں جاتا اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے خواب میں چوز نہیں کرتے کہ وہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی طرف سے کوئی میسیج ہے کوئی بات ہے یعنی ان کی فارم میں اللہ تعالیٰ بات پہنچا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے دیکھیں یہ آخری امت یہ جو بات کے لوگ ہیں ان کے لیے تو ہم تو صحابہ تو نہیں ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ہوتے اور اگر ہم ان کے دور میں ہوتے تو پھر آپ سے ملاقات بھی ہوتی دیکھا بھی ہوتا جو ہم کیونکہ صحابہ نہیں ہیں ایک عام لوگ ہیں عام امتی ہیں تو ہمارا وہ والا لیول نہیں ہو سکتا ہمیں وہ والی چیز نہیں مل سکتی جو صحابہ کو ملی ہے ہاں وہ صحابہ کی ایک ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر اس طرح آپ کر لیں تو پھر تو پھر تو فتنہ نیا بھی کھڑا ہو سکتا ہے جو بھی کہے میری زیارت ہو یہ وہ بھی کہے میرا صحابیوں کا رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ بات کی امت کو صرف ایک سمبولک فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے نہیں دیکھا تو وہ پہچانے ہوگے کیسے خواب میں انسان سو رہا ہوتا ہے وہ اپنے فیزیکل اس میں نہیں ہوتا کہ اب میں نے خزر بھائی کو خواب میں دیکھا ہے تو میں دیکھوں ہاں بھی خزر بھی وہی ہے ناک ویسی ہے کہ نہیں آنکہ میں تو خواب میں اپنے سینس میں نہیں ہوں مجھے لگے گا کہ کوئی گزر ہے جیسے سٹوری کا پارٹ ہوتا ہے اس سٹوری کا پارٹ ہوگا کہ یہ خزر بھائی گزرے ہیں تو اسی طرح جب خواب میں آپ کو کوئی بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ شکلوں سے نہیں وہاں پہچان رہے ہوتے ہیں وہ فیزیکل ورلڈ نہیں ہوتا وہ خواب میں جیسے ہر چیز ایک فیلنگ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ایک سٹوری آپ کو دکھائے جا رہی ہوتی اسی طرح ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے اور وہ بالکل کلیر فیلنگ ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا ایسے آپ کی بات ہی کہ نبی پاک اگر کسی کے خواب میں آئے تو وہ ہی آئے ہیں کوئی شیطان نہیں ہاں شیطان نہیں آسکتا بالکل اور ہاں اب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بلدہ آپ کو نیٹ پر کونٹنٹ ملے گا جو بڑا ریڈیکلوس میں اس کو کہوں گا بڑی بے وکفانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب شیطان کسی اور کے فارم میں آکے تو کہہ سکتا ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مراقب میں کہا دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اس قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی نہ ہی کوئی اور بک لکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے نہ صرف یہ کہ اس قرآن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی اسی طرح کوئی اور کسی اور بک کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے فوراں ایکسپوز ہو جائے گا اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا اور وہ اپنے کیفرے کردار تک پہنچے گا اسی طرح جس بات کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا وہ بھی یعنی وہی گارنٹیڈ چیز ہو گئی ہے اب آپ اس کو یوں ہوگا تو وہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا نہ صرف یہ کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں دھار سکتا بلکہ ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور فارم میں آکے کہہ کہ میں ہوں ایسا پوسیبل نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی آواز سنی ہے تو اس کے بارے میں حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ایسا ہوا ہے کہ جیسے حضرت عبدالقادر جلانی سے منصوب ہے کہ ایک روشنی آئے اور اس نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں وہ مطلب کیونکہ اس کی گارنٹی نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہاں لیکن خواب میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو آپ اس طرح سے گارنٹی نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہوا ہو مطلب کیونکہ گارنٹی نہیں ہے شرح اس کی کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اللہ تعالیٰ نے خود یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی گارنٹی دیا اس میں کوئی شکل نہیں ہے جس کو بھی ایسا ایکسپیرینس ہو میں جانتا ہوں مطلب کچھ ایسے بھی لوگوں کو کہ مطلب اگر کوئی خاتون ہے کہ وہ مطلب زیادہ پردہ بھی نہیں ہے اور ایسا معاملہ بھی دنیا دار سا آپ فیل کریں گے لیکن ہوا ایکسپیرینس اب یہ تو نہیں کہ ہم نے تو دین کو کمپارٹمنٹلائز کیا ہوئے کہ جی میں اگر داری رکھی ہوئی ہے میری شلوار ٹکنوں سے اوپر ہے تو یا میں کمی شلوار پہنتا ہوں تو صرف مجھے میرا ہی دین ہے ایسا نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گنگار امتی کے بھی نبی ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے گنگار امتی کے خواب میں بھی آسکتے ہیں کسی کے خواب میں بھی آسکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باشرہ نہیں ہے تو اس کو ضرور زیارت نہیں ہوئی جس کو بھی یہ خواب میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس نے محسوس کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس کو بھی یہ ہے اس میں یہ بالکل جیسے قرآن گارنٹیڈ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیئے ہی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسیے بھی اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس بات کو آثنٹیکیٹ کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس بات کے دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب میں آئیں تو وہ وہی آئیں گے تشریف لائیں گے شیطان مکنی ہے